بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود مجھے بکش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ اور گناہوں کے بدلے بکشش عطا فرما اے معبود بکش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ان میں سے زندہ اور مردہ ہے سبی کو بکش دے اور ان کے ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے اے معبود بکش دے ہمارے زندہ مردہ حاضر گائب مرد عورت بزرگ اور ہمارے آزاد اور غلام سبی کو بکش دے خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں وہ گمراہ گمراہی میں دور نکل گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کھلا ہوا نقصان اے معبود رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم محمد علیہ السلام پر اور میرا خاتمہ بکیر فرما اور دنیا واقرت میں میرے اہم کاموں میں میری کفایت فرما اور مجھ پر اسے قابو نہ دے دو مجھ پر رحم نہ کرے اور میرے لئے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے اپنی دی ہوئی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ حلال اور پاک ہو اے معبود مجھے اپنی پازداری میں زیرے نگاہ رک اور اپنی فیضت میں محفوظ فرما اپنی حمایت میں مجھے امان دے اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی محترم گھر کعبہ کا عج نصیب فرما اور اپنے نبیوں احمد علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما کہ سلام ہو ان سب پر اے پروردگار ان بلند مرتبہ بارگاہ ہو اور ان بابرکت مقامات سے مجھے بر کنار نہ رک اے معبود مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ تیری نافرمانی نہ کرو میرے دل میں نیکی عمل کا جذبہ اوبار دے اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا کوف میرے دل میں ڈالے رک اے جہانوں کے پالنے والے اے معبود جب بھی میں کہتا ہوں میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگو تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا مجھے کیا ہو گیا ہے میں کہتا ہوں کہ میرا بات انصاف ہے میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں ایسے میں کہ کوئی آفتہ پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگ مگا جاتے ہیں اور میرے تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے میرے سردار شاید کہ تُو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے یا شاید تُو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو ہلکا سمجھتا ہوں پس مجھے ایک طرف کر دیا یا شاید تُو نے دیکھا کہ میں نے تجھ سے مو فیر لیا ہے تو مجھے برا سمجھ لیا شاید تُو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا یا شاید تُو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر آدھا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا ہے یا شاید تُو نے مجھے علماء کی مجلس میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے زلیل کر دیا ہے یا شاید تُو نے مجھے گافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے یا شاید تُو نے مجھے بیکار کی باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا یا شاید تُو میری دعا کو سننا پسند نہیں کرتا تو مجھے پرے کر دیا یا شاید تُو نے مجھے میرے جرم و گناہ کا بدلہ دیا ہے یا شاید میں نے تجھ سے حیاء کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی پس اے پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تُو نے بہت سے گنے گاروں کو محب فرمایا ہے اس لیے کہ اے پالنے والے تیری بکشائش کوتا ہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے تُو معاف کر دے میرے معبود تیرا فضل وسیطر اور تیری بردباری عظیم تر ہے اس سے کہ تُو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے اور اے میرے آقا میں کیا اور میری عوقات کیا مجھے اپنے فضل سے بکش دے میرے سردار اور اپنے افو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے اور اپنے خاص کرم سے مجھے میری نافرمانی سے معاف رکھ میرے سردار میں وہی بچہ ہوں جسے تُو نے پالا میں وہی کورا ہوں جسے تُو نے علم دیا میں وہی گمرا ہوں جسے تُو نے راہ دکھائی میں وہ پست ہوں جسے تُو نے بلند کیا میں وہ خوفزدہ ہوں جسے تُو نے امن دیا میں وہ پھوکا ہوں جسے تُو نے سیر کیا اور وہ پیاسا ہوں جسے تُو نے سیراب کیا میں وہ اوریا ہوں جسے تُو نے لباس دیا میں وہ محتاج ہوں جسے تُو نے گنی بنایا میں وہ کمزور ہوں جسے تُو نے قوت بکشی میں وہ پست ہوں جسے تُو نے عزت عطا فرمائی میں وہ بیمار ہوں جسے تُو نے صحیحت دی میں وہ سوالی ہوں جسے تُو نے بہت کچھ عطا کیا میں وہ گنے گار ہوں جسے تُو نے ڈاپ لیا میں وہ خطاکار ہوں جسے تُو نے معاف کیا میں وہ کمتر ہوں جسے تُو نے بڑھا دیا ہے میں وہ کمزور کیا ہوا ہوں جس کی تُو نے مدد کی اور میں وہ نکالا ہوا ہوں جسے تُو نے پناہ دی اے پروردگار میں وہی ہوں جس نے اکیلے میں تُج سے شرم نہیں کی اور سب کے سامنے تیرا لحاظ نہیں رکھا میں بہت باری مسئیبتوں والا ہوں میں وہ ہوں جس نے اپنے سردار پر جرت کی میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی جو آسمانوں پر مسلط ہے میں وہ ہوں جس نے رب جلیل کی نافرمانی کے لیے رشوت دی میں وہ ہوں جب مجھے اس کی خوشکبری ملی تو دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا میں وہ ہوں جسے تُو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آیا اور تُو نے میری پردہ پوشی کی تو میں نے حیاء سے کام نہ لیا اور گناہوں میں حد سے گزر گیا تُو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پروا نہیں کی پس تُو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے ہجاب سے میری پردہ پوشی کی جیسا کہ تُو میری طرف سے بے خبر ہے تُو نے مجھے نافرمانیوں کی سزا سے بر کنار رکھا گویا تُو مجھ سے شرم کھاتا ہے میرے معبود جب میں نے تیری نافرمانی کی تو وہ اس لیے نہیں کہ میں تیری پروردگاری سے انکاری تھا یا تیرے حکم کو ہلکہ سمجھ رہا تھا یا کت کو تیرے عذاب کی طرف کیچ رہا تھا یا تیرے ڈراؤے کو کم تر سمجھتا تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا اُبری جسے میرے نفس نے میرے لیے مزین کر دیا میری خواہش مجھ پر گالی وا گئی میری بدبقتی نے اس پر میرا ساتھ دیا یا تیری پردہ پوشی نے مجھے مگرور کر دیا یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشا ہوا پس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے کون چھڑائیں گا اور تُو نے اپنی رسی مجھ سے کار دی تو پھر کس کی رسی کو تھاموں گا ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے ایسے آمال درج ہو گئے کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیر احمد کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی ہونے سے تیری ممانیت کو نہ جانتا تو جب میں اپنے آمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر اے معبود میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں اے تیرام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بروسہ ہے اور میں تیرے نبی امی کرشی حاشمی مکی مدنی سے محبت کے واسطے سے تیری نزدیکی کا امیدوار ہوں پس میری اس ایمانی چاہت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے گیر کی عبادت گزار کا ثواب نہ قرار دے کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مؤمن ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کا خون محفوظ رہے تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تُو ہمیں معاف کر دے پس ہماری امید پوری فرما اور اپنی عرض ہمارے سینوں میں بسا دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑانا فرما اس کے بعد کہ جب تُو نے ہمیں ہدایت دیئے اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت فرما کہ بے شک تُو بہت دینے والا ہے پس قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر تُو مجھے زیڑک دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکو گا کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیر احمد کی معرفت سے برا ہوا ہے تو گلام اپنے آقا اور مولا کی سوا کس کی طرف جا سکتا ہے اور مخلوق کو اپنے خالق کے علاوہ کہاں پناہ مل سکتی ہے میرے اللہ اگر تُو نے مجھے زنجیروں میں جھکڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں مجھ سے اپنا فیض روک دیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں ظاہر کر دی اور میرے جحنم کا حکم جاری کر دیا اور تُو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان ہائی لو جائے تو بھی میں تُجھ سے امید نہ توڑوں گا تُجھ سے افوہ در گزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گا اور میرے دل سے تیری محبت ختم نہ ہوں گی میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا میرے آنکھاں میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے قریب میں جگہ عنایت فرما اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام کی طرف پلٹا دے اور مجھے خود اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزووں میں گوا دی اور اب میں اپنی بحبودی سے مایوس ہو جانے کو ہوں تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا اگر میں اسی حال کے ساتھی اپنی قبر میں اتار دیا جاؤں جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیکہ مال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں ایسے میں کیوں آہوزاری نہ کرو کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں اور اب موت نے میرے سر پر اپنے پر آکے فیلائے ہے تو کیسے گریہ نہ کرو میں جان کے نکلنے پر گریہ کرتا ہوں قبر کی تاریخی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتا ہوں منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریہ کرتا ہوں خاص کر اس لیے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے کہ اریانی اور زلالت کے ساتھ اپنے گناہوں کا بار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا جبکہ دور سے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا ان میں سے ہر شخص دوسروں سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوں گا اس روز بعض چہرے کشادہ ہستے اور کش ہوں گے اور باس چہرے سے ہوں گے جن پر گرد و گبار اور تنگی اور زلط کا گلبہ ہوگا میرے سردار تو ہی میرا سہارہ ہے تو ہی میری ٹیک ہے تو ہی میری امیدگاہ ہے تجھی پر مجھے بروسہ ہے اور تیری رحمت سے تعلق ہے تو جسے چاہے نعمت سے نوازتا ہے اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے پس حمد تیرے ہی لیے ہے تو نے میرے دل کو شرک سے پاک کیا تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا آیا میں اس ٹیڑی میری زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں یا عمل میں کوشش کر کے تجھے راضی کر سکتا ہوں اے پروردگار تیری حمد کے مقابل میری زبان کی کیا حیثیت ہے اور نعمتوں اور احسانوں کے سامنے میرے عمل کا کیا وزن ہے میرے معبود تیری سخاوت نے میری آرزو کو بڑھایا اور تیری قدردانی نے میرے عمل کو قبول فرمایا ہے میرے سردار میری رقبت تیری طرف اور خوف بھی تجھی سے ہے میری امید تیری ذات سے اور یہ مجھے تیرے حضور کھیچ لائی ہے اے خدا اے یکتاں میری حمد تیرے حضور آ کے بس ہو گئی اور میری رقبت تیرے خزانے کے گرد گم رہی ہے میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے میری محبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے میرے خوف نے مجھے تیری اطاعت کی طرف بڑھایا ہے میرے آقا میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے اور تیری مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا ہے پس اے میرے مولا اور میری امیدگاہ اے میرے سوال کی انتہا مجھے اپنی اطاعت میں لگا کر مجھے گناہ سے روک دے اور میرے اور میرے گناہ کے درمیان جدائی ڈال دے پس میں تجھ سے قدیمی امید اور بڑی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں اس مہربانی اور انعیت کو جو تُو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے پس حکم تیرا ہی ہے تُو یقتہ ہے تیرا کوئی سازی نہیں ہے اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اکتیار میں ہے اور ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے تُو بابرکت ہے اے جہانوں کے پالنے والے میرے اللہ رحم فرما مجھ پر جب میرے پاس جان نہ رہے تیرے حضور بولنے میں میری زبان گنگ ہو جائے اور تیرے سوال پر میری اکل گم ہو جائے پس میری سب سے بڑی امیدگاہ مجھے اس وقت نہ امید نہ کر جب میری جہاجت سکت ہو مجھے نادانی پر دور نہ فرما میری کم سبری پر محروم نہ رکھ میری حاجت کے مطابق عطا کر اور میری کمزوری پر رحم فرما میرے سردار تُو ہی میرا آسرا ہے تجھ پر بروسہ ہے تجھی سے امید ہے تجھی پر توقل اور تیری رحمت سے تعلق ہے تیری ڈیوری پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں تیری سکاوت سے اپنی حاجت براری چاہتا ہوں اے میرے رب تیرے کرم سے اپنی دعا کی ابتدا کرتا ہوں تجھ سے تنگی دور کرنے کی امید کرتا ہوں تیرے خزانوں سے اپنی کمی دور کرانا چاہتا ہوں تیرے افو کی سائے میں آیا کھڑا ہوں میری نگاہے تیری اتاو سکاوت کی طرف اڑتی ہے اور ہمیشہ تیرے احسان کی طرف نظر جمائے رکھتا ہوں پس مجھے جہنم میں نہ جلانا کہ تُو میری امید کا مرکز ہے اور مجھے جلتی ہوئی دوزک میں نہ ڈالنا اس لیے کہ تُو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم